موسیقی خواتین و عزرات پروفائل مینجمنٹ آپ پڑھے ڈیٹیل سے سمجھ گئے تھانکس پر پٹنگ ان دی پوست اسیسمنٹ بہت خوشی ہوتی ہے صحیح جواب دیکھ کے ابھی بھی بازل کات تھوڑا تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بچے جو دوست تھوڑا غلط جواب دیتے تھے بٹ دیکھتے ہیں انا میں خوپ کے آگے چل کے آپ کے انھروں کو بہتر ہو جائیں گے درخواست ہمیشہ یہ ہی کرتا ہوں کہ پلیئز ویڈیوز کلوزی دستنس لرننگ کا فائدہ یہی ہے کہ جب دل کرے آپ ویڈیو بیک اور پھر پلے کریں دے بے تخشہ ان لیمیٹڈ نمبر اف تائمز ویڈیوز کلوزی یہ ہی تو فائدہ ہے نا rather than you know learning in a classroom جہاں پہ teacher ایک دفعہ آیا اور بتا گے چلا گیا کچھ سمجھ لگی کچھ نہیں سمجھ لگی there's no way you can you know get the content of the teacher یہی تو مزہ ہے online education کا اب اس topic پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں the importance of creating your logo and its importance for your brand دیکھئے میں آپ کو سامنے کچھ examples دیکھے جاؤں گا جب بھی آپ کسی بیورج کسی آٹو موبیل کسی ائر لائنر کسی بگ کمپنی کے بارے میں ان کے ذکر چھڑتا ہے ان کا نام آپ کے نظروں کے سامنے آتا ہے logo تو ذہن میں آ جاتا ہے اب وہ logo وہ ہے جو ان کی brand identity ہے مزار کے طور پہ میں بینگورو ہوں بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا نام لوگوں کا وہ میرے جو پرسنل آئیڈنٹی ہے ہشام سرور اس کے ٹیک آور کر جاتا ہے میں کسی سیمینار میں جاتا ہوں لوگ کہتا ہے اوہ بینگورو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہشام سرور آئے ہے سیم گوز فر دل لوگو جو پرسنل آئیڈنٹی ہے کیونکہ پرسنل آئیڈنٹی ہے کیونکہ پرسنل آئیڈنٹی ہے کیونکہ پرسنل آئیڈنٹی ہے تو وہ آپ کی ریکنیشن بن جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو کھانے پینے کی ہو مشروبات ہو گاڑی ہو ائرلائنر ہو ملک ہو جیسے ہم جھنڈوں کی بات کرنا ہے اب جھنڈوں میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیمبولک گرافیکل پریزنٹیشن ہے کسی ملک کی حالانکہ نام بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ پاکستان کا نام سامنے آتا ہے تو پاکستان کا جھنڈا بھی تو سامنے ذہن میں آتا ہے نا اور وہ کلرز بھی ذہن میں آتے ہیں اس کی کمپوزیشن فلیگ کی وہ بھی ذہن میں آتی ہے سیم گوز فور دل کوپریٹ آئیڈنٹیٹی جو کہ لوگو ہوتا ہے لوگو اور کوپریٹ آئیڈنٹیٹی تو کوشش کیجئے کہ آپ کا جو بھی فریلینس کا پروفائل ہے اس کو کوپریٹ آئیڈنٹیٹی ضرور دیجئے اس کو لوگو کے ساتھ ضرور منسلک کیجئے خالی نام سے برینڈنگ نہیں ہوتی پروفائل ریپوٹیشن انہانس نہیں ہوتی بہت ضروری ہے کہ آپ کوپریٹ آئیڈنٹیٹی اپروپریٹ لک اینڈ فیل فور یور بیزنس تو گزارش ہے کہ ایک گرافک ڈیزائنر ہائر کر لیجئے اگر آپ خود گرافک ڈیزائنر نہیں ہیں فائیور پہ ہی جائیے از این امپلائر ہم نے فائیور کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا پانچ ڈالر کا کسی کی سروس لے لیجئے آپ کو بے تخاشہ سروسز ملیں گے جب آپ کو بے تخاشہ سروسز ملیں گے جو لسٹ آ رہی ہے تمام کے تمام لوگو ڈیزائنرز کی کسی ایک کو چوز کر لیجئے بیسٹ آن دیئر پروفائل ارننگز اینڈ دیئر فیڈبیک اس کے بعد ان کو کچھ مشورہ دیجئے کچھ آئیڈیا دیجئے کہ میں اپنی کوپریٹ آئیڈنٹیٹی میں اپنے لوگوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کلر کا انتخاب ہونا چاہیے اس طرح کی نندلیس لک اینڈ فیل ہونی چاہیے کچھ سیمپلز دے دیجئے نا کچھ ایکزامپلز دے دیجئے جو آپ کو لوگوں کسی ارگنیزیشن کے یا کسی انڈسٹری کی جو پڑی کمپنی ہے یا کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ میسیج سینڈ اکراس کر دیجئے فری لینسر کو لیٹ دیم کم اپ بیسٹ آئیڈنٹی بیسٹ آن دیٹ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اس میں یہ موڈیفکیشن کر لو پلیز آپ پاکستان سے ایز این امپلائر سائن اپ کرو گے اور پاکستانی ہی ہونے کے ناتے آپ پہ فرض ہے کہ اگر آپ کسی کا آرڈر بائے کرتے ہو اس کو اس کی محنت کی اجرت ضرور دینا حدیث ہے کہ مزدور کو اس کی محنت کی اجرت اس کی مزدوری کی اجرت پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دعا کرو یہ بہت ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ سیمپل کے آئیڈیاز لے لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے وہی سیمپل کاپی پیس کر کے جو کاروبار جو بزنس جو ریلیشنشپ سٹارٹ ہی دھوکے کی بنیاد پہ ہوگا اس نے آگے کیا ایکسیل کرنا ہے کیا سکسیسفل ہونا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ جب سیمپلز مل جائیں تو پلیز بات آگے ضرور چلائیے گا آپ بھی تو ایکسیل کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو فری موقع دیتے ہیں یا فری سیمپل دیتے ہیں ایکسیل کرنے ایک ہرمیں ایکسیلArter میں میں آپھے اس کے لیے کاروبار کےesteem تو بیتری یہ ہے کہ آپ اپنا لوگو اور کاپریہ لازمی بنوائیے فائیور پہ جائیے اور جب آپ کو وہ سیمپل مل جائیں اس کو فری لینس مارکٹ پلیس پہ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ کیجئے اپنے پورٹ فولیو پہ ریفلیکٹ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے اگر نہیں بھی آتی تو گوگل کیجئے آپ کی ویڈیو پہ بے تہاشا ایسے آپ کو آن لین سوفیور مل جائیں گے جن پہ لوگو ایمبوس ہو سکتا ہے لوگو ایمباک ہو سکتا ہے کائنڈلی اپنیا ہی ریپوٹیشن خود بلڈ کیجئے بائی ویڈیو ایر لوگو اور کوپریٹ ایڈنٹیٹی ویڈ پرائیڈ مجھے یہاں پہ تھوڑی لیمیٹیشنز تھی ورنہ میں ہر جگہ پہ اگر آپ مجھے فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں آن مائی لنک فیس بک ڈاٹ کانو سلیش یہ جو آپ سامنے آپ میری پروفائل دیکھ رہے ہیں آپ کو میری بے تہاشا تصاویر میں بینگ گورو کا لوگو نظر آئے گا بیکوز ایر مائی کوپریٹ ایڈنٹیٹی ایر مائی لوگو ویڈ پرائیڈ اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال رکھیں لیکن اس ریپوٹیشن کو بلڈ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضروری افادیت ہے ان کی افادیت کو سمجھئے ان کی امپورٹنس کو سمجھئے کم او بیدہ کوپریٹ ایلیٹی کم او بیدہ لوگو ریزائن